جنت للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرقین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو على آدائهم اجمعینا من الآن الى يوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي كُسَرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرُ سلوات بھی جی محمد وعالی محمد اللہ سلام آپ سب حضرات کی علمِ عباد کی اس وقت مجلس بانیت انجر المقاطب سربراہ تحریک دیداری مولانا سید غلام اسکری آلاللہ مقامہ کے اس حالِ ثواب کی غرص سے برپا کی گئی ہے جیدہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورة ححید کی طلابت حرمہ کے مولانا غلام اسکری آلاللہ مقامہ کی روح کو حدیعہ دے چھوکااااااااااااااااا şey مولانا آلالہ مقامہ کی مولانا آلالہ مولانا میریو ایک بار سال آباد ملجل کے بیٹھ دیئے محمد وعالی محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پردگار عالم نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس کے ہمیں پیدا کرنے اور پوری کائنات پورا یونیورس بنانے کے پیچھے یہ بات نہیں تھی جو ہم جب کچھ کرتے ہیں جو ہمارے ہر کام کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے ہم کچھ بھی کرتے ہیں چاہے خود ہم اپنے لئے کریں کھانا کھائیں روٹی روزی کمائیں کفری کرنے جائیں یا دوسروں کے لئے کریں بچوں کو گھومانے لے جائیں گھر والوں کے لئے روزی کمائیں ہم مجلس میں آئیں ہم نماز میں آئیں ہم کچھ بھی کریں کسی کے لئے کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں مجلس میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اب ہزار نیتیں ہو سکتی ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا مجلس میں اس لئے آئے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ثواب ملے گا ایک سادہ سادہ سی سوچ بس اتنی ہے کہ مجلس میں جا رہے ہیں بس ثواب کے لئے اب اس نیت سے جب مجلس میں آئیں گے ثواب کے لئے تو پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہ ہوگی کہ مجلس میں کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے ہم تو ثواب کے لئے آئے تھے اور مجلس ہو رہی ہے لہذا ثواب تو ہمیں ملنا ہے لیکن اگر اسی مجلس میں ہم اس لئے آئیں گے اور بھی بہت سی اغراض ہوتی ہیں میں اس علاقے کے بارے میں اتنا نہیں جانتا لیکن ہمارے یہاں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں ایک امام حسین کی مجلس ہوتی ہے آئمہ کی مجلس ہوتی ہے محفل ہوتی ہے ان کی ولادت و شہادت کی موقع پر مسجد میں جس کا کوئی خاص میزبان نہیں ہوتا کسی کی طرف سے نہیں ہے مسجد میں ہے یا جماعت کی طرف سے ہماری طرف انجمن کی طرف سے کہلاتا ہے یا مسجد سنبھالنے والوں کی طرف سے ہے بس کوئی خاص میزبان نہیں ہوتا تو آپ اس میں جو لوگ آتے ہیں ان کا مجمع دیکھئے اور جب وہی اسی گاؤں کے کسی اردھان جی کی طرف سے ہو زمیدار صاحب کی طرف سے ہو مجلس کسی بڑے آدمی جس کو ہم لوگ بڑا آدمی کہتے ہیں چاہے وہ پیسے والا بڑا آدمی ہو چاہے خاندان سے بڑا جسے بڑا آدمی کہتے ہیں اسی طرف سے ہو تو مجمع بڑھ جاتا ہے تو اب یہ یہاں مجمع بڑھنا اور وہاں کم ہونا بتاتا ہے کہ یہ مجلس میں آئے ہیں میزبان کو خوش کرنے کے لئے البتہ اس کے خلاف تقریئیں کہی جاتی ہیں کہ خاص کر کے چالیسوں میں بہت مجمع ہوتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ امام حسین کے لئے تھوڑی آئے ہیں لیکن میں یہاں پہ بے شک امام حسین کے لئے نہیں آئے اگر میں پھر کہوں گا پھر غنیمت ہے میں نہیں کہہ رہا یہیں رک جائیے پھر غنیمت ہے آپ نے پوچھا کیوں آئے ہیں کہا بھائی جو ہمارا میزبان ہے مجلس کا اس کے بابا کا اببا کا والد کا چالیسما ہے اور میرے اس کے بڑے تعلقات ہیں نہ آئیں گے تو ہمارے رشتے بگڑ جائیں گے نہ آئیں گے تو اس کے دل میں ہمارے لئے کشک پیدا ہو جائے گی ہم آئیں گے تو اسے اچھا لگے گی سواب کی سوچ نہیں امام حسین کا پیغام پانے کی سوچ نہیں بس اس لئے آئے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے اس سے میری دوستی رہے دوری نہ بڑھے قربت رہے قربت دوری سے نہ بدلے یہ میرے آنے سے خوش ہوگا تو اس کا دل خوش ہو تو اگر یہ سوچ بھی ہے تب بھی آپ کو سواب دلائے گی اب کتنا دلائے گی وہ الگ الگ آمال ہیں اور کہیں کہیں تو یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ اللہ کی بارگاہ سے جڑی ہوئی بڑی بڑی عبادتیں اتنا عجر نہیں دلا پاتی ہیں جتنا کسی مومن کے دل خوش کرنے کا عجر مالک عطا کر دیتا ہے تو مجلس میں ہم آئے ہیں کس لئے کا سواب کے لئے مجلس میں ہم آئے ہیں کس لئے کا اپنے تعلقات کو رکھنے کے لئے آج کے مجلس لیلان قوم کے بزرگ قاسم جیوانی صاحب نے کیا ہے یہ ہر جگہ حاضر ہر ایک کے پاس حاضر اب ہماری مروت ہم سے کہہ رہی کہ اتصال بھر جو آدمی ہر جگہ کھڑا ہے آج اس نے بلایا ہے تو ہمیں چلنا چاہیے تو آپ مروت میں بھی آئے ہیں تو کچھ برا کام نہیں کیا لیکن اگر میں اس لئے آیا ہوں ہر مجلس میں ہر جگہ حاضر ہوں کہ لوگ کہیں بڑا مجلسی ہے تو نیت تو میری اب بھی مجلس میں آیا تو میں مجلسی میں ہوں عمل میرا وہی ہے لیکن میری پیچھے جو ارادہ ہے وہ کیا ہے اب وہ ارادہ صحیح والا ارادہ نہیں ہے کہ بڑا خسینی ہے ہر ماتب مجلس نظر نعیاب ہر جگہ کھڑا رہتا ہے اب یہ مجھے اس مجلس سے کچھ ملنے والا نہیں بلکہ شاید جو لینے آئے تو تو نہیں ملنا ہے جو لے کے التھاں اب تک ہو سکتا وہ بھی چلا جائے دکھاوے کے چھکر میں تو اگر نام کے لیے شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے آئے ہیں تو دیکھئے ایک ہی کام ہے مگر اس کی نیتیں بدلتی ہیں اب آگئی مجلسی کی نیت تو اکثر ہماری قوم مجلس میں بس اس لیے آتی ہے کہ سواب لینا لیکن یہ بتائیے آگئی ہے تو کہنا چاہتا ہوں سوچ انسان کے عمل کو بے حد متاثر کرتی ہے سواب لینا ہے تو جیسی جو پڑھ رہا ہے ہے تو نہ مجلس چاہے وہ ایسی پڑھ رہا ہے کہ اہل بیت کہتے ہیں جرع علینا کل مردہ ہر محبت ہماری طرف کھینچ کے لاؤ اور یہ ایسی پڑھ رہا کہ کرنٹ مار مار کے بغیر آئے کہ کوئی آنے نہ پائے اس حرسلات نہیں ہماری ممبروں سے ایسی مجلسیں کل تک ایسی مجلسیں ہوتی تھی کہ جو مذہب اہل بیت پہ نہیں ہے اس کے کل مطلب ابھی نظریک والا کل بہت دور والا کل نہیں جو ہمارے بزرگوں کا دور تھا علام عسکری مولانا کل بیعابد اللہ مقامہ مولانا علی نقنی نقن سا مرہوم اس دور کے جو بھی بڑے عالم اور ذاکر تھے ان کی اکثریت وہی والی تھی کہ جو نہیں آتا اسے کھینچ کے لاؤ ایسی پڑھو اس نے کہہ لے بیٹھنے بھی یہی کہا ہے جرع علینا کلہ ممدہ لوگوں کی محبت ہم ایسی طرح کھینچ کے لاؤ یہ نہ کرو کہ تو تم ایسی کرو کہ کرن مار کے بگا دو تو بگڑنا شروع ہوا کیوں بگڑا ہے اس کے اسباب بھی ہیں اس کی تعویل بھی ہیں اس کے ہمیں جاننا چاہیے کہ بگڑتا ہے کچھ تو کیوں بگڑتا ہے بگڑا ہے تو آرنے کے لیے بگڑنے کی وجہ پہلے سمجھنا چاہیے میری صحت بگڑی ہے میں موٹا ہوں موٹے مطابع سے ہردار بیماریاں ہیں تو ان بیماریوں کے جل میں میرا موٹاپا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے اس کے موٹاپی کے پیچھے چاہیے داکٹر کے پاس جائیں گے تو بیچارہ یہ تو کہے گا نہیں کہ آپ بہت کھاتے ہیں اس لیے موٹے ہیں گریب ڈھونڈے گا کہے گا تھائرات ٹیسٹ کرائیے دستیسٹو لکھے گا تو جل دیکھنا چاہیے اگر آج ہماری مجلس میں بھاونگر کی بات نہیں کر رہا پورے ملک کی بات کر رہا ہوں بلکہ پوری اردو اسپیکنگ یا اردو میں مجلس اضاداری محفظ جس کرنے والے سب کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ ہنڈیا میں رہتے ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں چاہے دبائی اور کوئٹ میں رہتے ہوں چاہے افریقہ امریکہ کناڈا کہیں رہتے ہوں جو اردو اسپیکنگ کلچر سے نکل گئے ہیں نکل کے گئے ہیں چاہے آج اردو میں مجلس نہ کر رہے ہوں وہ یہیں ستے صحیحوں کا کلچر لے کے گئے ہیں باپ دادا گئے تھے آج تک چلدا تو میں ان سب کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مجالس ہمارے بزرگوں کے دور میں پورا دین پڑھا جاتا تھا ایسا نہیں آج بیسیں کھڑی ہو گئیں کہ اگر دشمنہ نے محمد وعالی محمد کے بارے میں نہ پڑھیں گے تو ہمارے اگلے نسلوں میں نے پیغمبر اور ان کی آل دونوں کا ساتھ ساتھ نام لیا ہے محمد وعالی محمد کا ہے میں نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد چلیے اب یہاں بھی سنیں لیجئے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر یہی نام میں نے ذرا تھوڑی اونچی آواز سے کہہ دیا ہوتا تھا آپ سب زور سے صلوات بھیجتے ہیں اور میں نے صرف صلوات نام لے لیا حضور کا تو آپ چکے بیٹھے ہیں آپ کے تنقیل نہیں کر رہا معاشر میں جو ہونے اپنا آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا ادھر کہا کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اس نے ظلم کیا کہ جس کے سامنے ہمارا نام آئے اور وہ ہمارے اوپر صلوات نہ بھیجے اب ایک بار محمد وعالی محمد علیہ السلام پر پرزور صلوات بھیجتے ہیں دیکھیں ایک دور تھا جب تسیعہ پر بہت بڑی آفت آئی تھی توفے اسنہ آشری کے نام سے یہ کتاب کا نام ہے صحیح میں بھولتا نہیں رہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا مہدیس دہلوی کی مہت تفہ ہے اسنہ آشری مہدیس دہلوی بہت بہت تین پچھتے ایک ہم سکر من کی عالم گزری اور بہت اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن ایک کتاب یہ بھی تھی جس میں انہوں نے نام تو رکھا توفہ لیکن وہ توفہ نہیں تھا وہ ظہر تھا کم علم مذہبِ اہلِ بہت سے کم جاننے والا اس کتاب میں جو اعتراضات تھے ہمارے عقائد پر عصمت پر معصومین کے پاس اللہ حادی جو بھی ہو رسول امام نبی اللہ اس کو علم دے کے بھیٹتا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم تھا توصل پر وسیلے پر شفاعت پر مطلس ماتا مزاداری پر اتنے علمی اور مضبوط اعتراض تھے ان کے لیے جو دین واقف نہ ہو کہ ہماری قوم بہت کے ختم ہو جاتی اس لیے کہ اس وقت تک آج جیسا معاملہ نہیں تھا کہ کسرس سے مجلسیں ہو رہی ہوں اور مدرسے خوب چل رہے ہوں وہ دو اتا ایسا نہیں تھا اس وقت کے ہمارے علماء اور خطواء اور ذاکرین نے اپنے اوپر واجب سمجھا کہ اب ہمیں ڈیفنس کرنا ہمارے ہاں آفنس ہی نہیں ہمارے ہاں کبھی بڑھ کے پہل کر کے حملہ کرنا ہی نہیں ہمارے ہاں اگر جہاد ہے تو جہاد بھی مارنے کے لیے نہیں ہے بچانے کے لیے کچھ کو مارنا پڑے تو مارنا یہ جہاد ہے بڑھ کے آگے بڑھ کے مار ڈانے کا کانسپٹی سلام میں نہیں بدنام کرنے کے لیے دو جی چاہے کہہ دیا جائے تو ڈیفنس شروع کیا آپ دیکھیں گے فرو سے آج تک بہت کم چونکہ غلام اسکری ایک عالم تھے ذاکر اور خطیب کے نام سے مشہور تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ذاکر اور خطیب نہیں تھے اور یہ تقسیمی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ یہ ذاکر ہیں یا عالم ہیں ذاکر کون ہوتا ہے لفظ ذاکر خود بتاتا اسے کون ہوتا ہے ذاکر ہے ذکر سے ذکر کی اصلی معنی ہوتے یاد کرنا ذاکر وہ ہے کہ یاد کرے اور یاد کرے گا تو یاد دلائے گا اللہ کو یاد کرے نبی کو یاد کرے اصول کو یاد کرے تو ممبر پر آنے والے خطیب کو ذاکر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ آ کے بھولی یاد دلاتا تھا اللہ کو بھول لیں وہ یاد دلائے آخرت کا ڈنکل اللہ یاد دلائے عصمت کا عقیدہ کمدرورہ یاد دلائے تو ذاکر ہے یاد دلانے والا یاد وہی دلائے گا جو خود جانتا ہو تو جب جانتا ہی نہیں تو یاد کیا دلائے گا لہذا عالم والا کو ذاکر یہ غلط تقسیم ہو گئی ذاکر وہی ہو سکتا ہے جو علم والا ہو عالم کا مطلب ہم ماما پہنے بیٹھا نہیں ہے عالم مطلب جس کام کو کرنے آیا اس کا جانکار ہے جو آٹو ارکشہ تلہ رہا ہے وہ اس کا عالم ہے میں وہاں بہت جاؤں تقسیجن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو مثال مجھ سے اچھی سی آپ کے سامنے آگئی کہ آٹو ارکشہ چلانے والے درائیور کی جگہ میں بہت جاؤں تو مجھے وہ کام نہیں آتا اس کا علم نہیں اس کی نالج نہیں اس کا تجربہ نہیں تو میں جان لے سکتا ہوں تو پھر یہ ممبر بیچارہ جہاں سے اگر جس کو یہ کام نہیں آتا یعنی اس کے پاس یہ علم نہیں ہے جو ممبر سے دیا جانا ہے تو یہاں جو آئے گا تو ہدایت نہیں دے گا گمرہی دے کے جائے گا آپ کی روح کی جان لے لے گا آپ کی روح کو جان دے گا نہیں آپ کے ایمان کی جان لے لے ہو یہ ہو رہا ہے ہماری جوان نسل جوش میں آکے جن کو جہاں نارے لگتے ہیں ہمارے بلدگوں کے دور میں بات آتی ہے میں کہتے چلا جاتا ہوں میرے جوانی میں نوجوانی میں جوانی تک آسے تیس سال پہلے تک چھوٹی سی چھوٹی مجلس کسی جگہ ہوتی تھی تو دو ہی راستے ہوتے تھے کس کو بلائیں جوان بھی کرتے تھے یا بستی کے تجربے کار مجلسی لوگ جو پچاس پچاس سال جن کو سنتے ہو گئے مجلس ہیں بھر دیکھئے کافی سب لوگ پیتے ہیں سب کو مزا معلوم کافی کا لیکن کافی کی کوالٹی تیہ کرنے کے لیے آپ ہی کے درمیان نہیں بھی جانتا ہوں ملے کعبہ یہ کون ہے کہا یہ افریقہ میں فلاں کافی کمپنی میں کافی چک کے اس کا میار تیہ کرتے ہیں کہ یہ کافی کس کوالٹی کی ہے سراب میں بھی ہے یہ چائے میں بھی ہوتا ہے اور کانکہ ہوتا نہیں معلوم تو یہ تیس چالیس پچاس سال مجلسے سنتے سنتے ان کو آ گیا کہ کیا صحیح پڑھا جا رہا ہے کیا غلط کیا مش انفارمیشن ہے تو بزرگوں سے پوچھا جاتا جوان کو اٹھتے تھے کس کو بلائیں پھر اس کے بعد بزرگ جمع نہیں تے کر پاتے تھے تو بڑے بڑے مدرسوں میں محتبر علماء کے پاس آتے تھے یہ نہیں کہ جو آپ کو پسند اس کے پاس آ گئے مثلا اس وقت مثال کے طور پر کبھن صاحب مرہم مفتی صاحب مرہم مہزمیہ سلطانیہ سید محمد رضوی مرہم فقی تھے ان تک رجوع بدرسوں کے پرسول تک جاتے تھے کس سے پرواہیں آپ نے بھی کیا ہوگا میرے استاذ مولانا رسول عحمد صاحب قبلہ جیسے بزرگ آپ کے نصیب میں رہے اور یہیں تک جملہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے میں نہیں کہا پڑھا آگئے آگئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ جو مربی تھے جو مسلح تھے جنہوں نے پوری زندگی تشیعوں کو وہ دی ہے جس زندگی سے تشیعوں اب تک حالات کے وجہ ہی سے صحیح محروم تھا انہوں نے کہا جب کسی بستی سے گزرو توجہ لیے یہ بہت قیمتی بات کہا جب کسی بستی سے گزرو اور بستی والے تمہیں دیندار دکھائی دیں اچھائیاں وہاں دکھائی دیں ایمان دکھائی دیں اعمال اچھے نماز دکھائی دیں روضہ دکھائی دیں تو چاہے اس وقت وہاں کوئی عالم نہ ہو مگر سمجھ جانا یہاں کوئی عالم باعمل گزرا ضرور ہے یہ اس کی خوشبو ہے اور کہا کسی بستی میں جاؤ اس وقت وہاں کوئی عالم نہیں لیکن تمہیں وہاں بیدینی دکھائی دیں بے ایمانی دکھائی دیں لوٹمار قبل غارق بگار خرابیاں دکھائی دیں تو دھوننا تو جا کے تمہیں ملے گا کہ اس بگار کے پیچھے یہاں کوئی نہ کوئی عالم سو بے عالم بے عالم گزرا ہے جاہل نہیں بے عمل عالم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تین پہنچانے آئے تھے آپ کا عدد تھا ہر ایک کو سمجھا کے اچھے راستے پہلا کے جہنم سے بچا کے جنت تک پہنچا دو یہ عدد تھا جہنم دکھائی اللہ عدد نہیں تھا نہ اللہ نے دین بنایا جہنم بڑھنے کے لئے اس نے دین بنایا ہی ہے ہم سب کو اپنے فیض سے فیضیات کر کے کامیات بنانے کے لئے اُرا نظام اسے لئے دیا اس نے اس کے فیض کا تقاضی ہے دنیا خلق ہوئی ہے تو بگر حضور جو دین لے کے آئے جس کے ذریعے انسان کا صدھار چاہتے تھے حضور اس جو شروع سے ہر نبی کہانے کا عدد تھا کہ انسان صدھر جائے کتنا صدھر جائے پھر سنیے جملہ اپنی بات نہیں قرآن کی بات عزت کر رہا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جملے ہوں چاہے میرے دکھائی دے رہے ہوں لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا ارشاد پرودگار عالم ہو یا معصومین کی ہدایہ ارشادات یا صیرت کا کوئی پیچھے سے اس کو سپورٹر ہو قرآن مجید میں پرودگار عالم نے انبیاء اور مرسلین کے بھیجنے کی مختلف غرضیں بیان جیسے ہم نے کہا ہم آپ آئیں مجلس میں تو کوئی پیچھے آپ کے نیت ہے کہ کیوں آئیں ہر عمل کے بیچے علت ہوتی حکمت ہوتی پرودگار کے ہر عمل کے بیچے حکمت ہے کی یہ کام اس لیے تاکہ اس کا یہ فائدہ پہنچے قرآن مجید میں انبیاء کے بھیجنے کی مختلف آئیں کیوں تاکہ پڑھائیں آئیں کیوں تاکہ صداریں آئیں کیوں تاکہ اللہ کی کتاب پہنچائیں آئیں کیوں کیوں بھیجا ہم نے تاکہ بیڑیاں پہروں سے تمہارے رسم و رواج کی کاتے ہیں حضور کیلئے خاص کر کے سہت کسی اور نبی کے لیے کلمات نہیں سمال ہوئے یہ حضور کیلئے سمال ہوئے کہ ہم نے بھیجا اپنے آخری نبی کو تاکہ تمہارے پیروں میں تمہارے استعمال کے پیروں میں جو رسم و رواج کی بیڑیاں ہیں انہیں کٹ دیں تو حضور بیڑیاں کٹ نہیں آئے تھے اسلام بیڑیاں کٹنے کے لیے آیا ہے اگر ہمارے ماحول میں چوترفہ رسم و رواج روز بڑھ رہے ہیں ع bodies موت بھی بڑھ رہے ہیں موت بھی بڑھ رہے ہیں برٹریم بھی بڑھ رہے ہیں اگر مسلسل رسم و رواج بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیڑیاں کاٹنے والی پلاس تھا دنجیر تھی چاپو تھا جو چیز ریتی تھی اسلام کی وہ ہمارے پاس ریا تو نہیں ہے ایک اٹھل ہو گئی حضور آیت بیڑیاں کا ٹکڑی بھی عدف ہے لیکن قرآن مجید میں آیت میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا توجہ لگے میں قرآن میں روز آدمی پڑھتا ہے لیکن جب پڑھے کچھ سیکھتا ہے سہید متحری رحمت اللہ علیہ کے کسی جملے سے پڑھ کے میں آپ کی خدمت میں جملہ ملنتقل کر رہا ہوں وہ اس آیت پہ بہت مجلس پڑھتے تھے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ہدایت دیں اور آسمان سے لہا اتارا اور اسی میں آخر میں سب کیوں کیا ہم نے نبی رسول کیوں بھیجیا یہ سب حریزمنٹ کیوں کیا کیوں کیا لِيَقُومَنَّاسُ بِالْقِسْتِ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے میں بہرحال دماغ میں یہی تصور آتا تھا میرے سوچ میں میں اپنی غلطی کے اقرار کر رہا ہوں کہاں کب چک جائے کون آدمی جس کو زیر زبر لگا ہوا ملتا ہے لیکن ہم لوگ کم سے کم اتنا ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ عربی میں زیر زبر جو لگایا ہے وہ ہمارا جیسا کوئی لگاتا ہے ہم بغیر زیر زبر کے پڑھتے ہیں زیر زبر خود لگا کے پڑھتے ہیں یہ گرامر کی جانکاری گرامر میں جب آتا ہے تو مثلا کسی لذب پر اگر پیش لگا ایک عام بات پہ رہا ہوں تو وہ اس کام کے کرنے والے کے لیے ہوتا ہے اور اگر زبر لگا ہے تو جس کے اوپر وہ کام کیا گیا اس پر زبر لگتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْفِ قرآن کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء آئے تاکہ لوگ عدل کا نظام قائم کریں پھر سنیے ہم یہی سمجھتے رہے سرسلی میں گزر جاتے تھے آئے تاکہ عدل و انصاف کو نظام قائم کریں جنم و قاملہ انہوں نے عدل کی حکومت قائم کی انبیاء نے جناب سلمان جناب دعود خود حضور مولا علی امام حسن اور اب زمانے کا امام آئے گا تو ہم بھی روز پڑھتے ہیں کیا کرے گا عدل سے دنیا کو پر کرے گا ظلم کو ختم کرے گا مٹائے گا حکومت قائم کرے گا ہمارے دماغوں میں انہی باتوں سے تصبر شاید آپ بھی اس غلط میں بھی شکا رہے ہو تو غلط میں بھی دور ہو جائے ہم یہ سمجھے تھے اور سمجھتے رہے کہ انبیاء و مرسلین اور حمام ان کے آنے کا مقصد ہے کہ یہ نظام میں حکومت عدل قائم کریں عدالت کا نظام یہ قائم کریں لیکن اللہ کہی نہیں رہا اللہ کہہ رہا ہے اتنا سکھائیں پڑھائیں بتائیں دورائیں یاد دلائیں کہ تم اتنے ٹرینڈ ہو جاؤ کہ تم خود اپنے گھر میں فیملی میں کنبے میں بزنس میں محلے میں گاؤں میں شہر میں ملک میں تم اپنے سماج میں تم عدالت کا نظام قائم کرو لیکن حکومت ناسو بالقس انبیاء آئے تاکہ اتنا سکھا دے اتنا پڑھا دے وہ خود گاڑی لے کے نہیں چلائیں گے کہ لہا ادالہ نکال لے جائیں تمہیں اتنا چلوائیں گے تم سے کہ تم اپنی گاڑی ظلم کی سے بچا کے چلاو ظلم نہ آنے پائے تو انبیاء کے آنے کا حدف کیا ہے ایسے لوگ بن جائیں جو اپنی زندگی میں عدالت کا نظام قائم کریں یہ کیوں نہ ہوا پھر آخر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پڑھ رہا ہوں پڑھوں گو تو اسی طرح کی آپ جلدی جلدی سن لیں گے تو مجلد میں جلدی ختم ہو جائے گی ایک سلوات مجلد کے بھی محمد وآلہ محمد پر زور سے بیٹھنے بھائی کیا آ رہا ہے یہ میٹھی میٹھی صلوات جو ہے نا ہم لوگ مجلسوں صلوات بیٹھتے تھے سوتے مجمع کو جگانے کے لیے آپ کہے یہ میٹھا والا لہجہ یہ تو مجھے بھی سولانے لگتا ہے تھوڑا سے جوش والے لگے ایک ساتھ صلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد علیہ السلام پر محمد وآلہ محمد اچھا ایک صلوات مجلد کے زور سے بھیجئے محمد وآلہ محمد علیہ السلام پر اب آگئی بات تو اسی وقت کے براجی فقام ایک بہت بڑے عالم ہیں سعی صدر کے ساگردوں میں نام نہیں لوں گا ورنہ فورم بحث شروع ہو جائے گی ان کے بارے میں تو جھگڑا ہے ہر وہ آدمی جو ذرا سے گھارے سے ہٹ کے کوئی بات کہے ہم اس پر فوراً الزام لگا دیتے ہیں جبکہ ہمارے ہاتھ استحاد کا دروازہ کھلا ہے آپ یہ چاہے کہ نئی بات سامنے نہ آئے تو چاہ دروازہ بند کر دیئے جیسے چار فقیں برادران میں سنت کی ہیں صدیوں پہلے جو لگ گئے پاپائی ہوگا یہی آپ کیاں بھی ہوگا ہمارے ہاتھ فتوے میں اختلاف و جبلہ ہر ایسا بھی لوگ مل کے ایک کیوں نہیں کر لیتے مل کے ایک کر لے ایک تو عقلیں مجبور کر رہی ہیں مل کے ایک نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے تین جج مل کے ایک فیصلہ نہیں دے پاتے پانچ ڈاکٹر ایک مریض کے لیے ایک رہن نہیں دے پاتے اس لیے ان کی عقل جو کہے گی وہی تو کریں گے دوسرے کے عقل کے تابعے تھوڑی ہوں گے تو آپ بہت اشہاد کے دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ جو نیا آتا ہے اسے ہر نیا اچھا بھی نہیں اور برا بھی نہیں اور ہر پرانا اچھا بھی نہیں اور برا بھی نہیں ہمارے ہاں میار نئے پرانے کو نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہاں میار درست اور غیر درست ہونا چاہیے جو درست ہے وہ اچھا ہے چاہے نیا ہو چاہے پرانا اور جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے صدیوں پرانا ہو جو ہمارے اندلی جانے ہیں اصلاب اتنے دنوں سے ہوتا آیا ہے جیسے کوئی تھا ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے ہم کہتے ہیں بہا صحیح تو آپ نے دلیل دے دی کہ آپ کیا ہوتا آیا ہے آپ کا شکرگزار کیا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے میرے لیے دلیل یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا آیا ہے میرے دلیل یہ ہے کہ محمد و آل محمد کیا ہوتا آیا ہے آپ کی صیرت میری صیرت آپ کے لیے آپ کی صیرت ایسا فلاں عالم کرتے تھے وہ جو کرتے تھے ہوا نہیں آپ کے لیے ان سے ان کے لئے نہیں کہا گیا آپ ان کی صیرت کو اپنا آئے آپ سے کہا گیا آپ جو دین بتائیں اسے قبول کیجئے خیر بعد میں بات بھی گلتی چلی جا رہی تو لوگ آئے انبیاء آئے تاکہ لوگ ایسے ہو جائیں پیکج لائے تھے پوری زمین پر عدالت قائم کرنے کے لئے ظلم ختم کرنے کے لئے کفر ختم کرنے کے لئے نائنصافی ختم کرنے کے لئے مواسات کے لئے مصابات کے لئے اچھائیوں کے لئے وہ حکومتیں کیوں نہیں آخر آخری پر حکومت قائم کی ختم ہو گئی پھر مولا علی کی آئی ختم ہو گئی پھر امام حسین نے شہادت دی پھر کوئی آج تک کھڑا کیوں نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیکج تو وہی تھا جو ہے توجہ دے مہت قیمتی وقت کے بغیر کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف جو پیکج آیا دین کا کہ یہ کرے گا اس کام کو وہی ہے کورس وہی ہے سلیبس وہی ہے ٹیچر بھی وہی ہیں لیکن اس کورس کے بعد بھی اس ٹیچر کے بعد بھی اس نافذ کرنے والے وہ بھی معصوم ہیں موجود ہیں لیکن اس کے بعد نفاذ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم آپ اس پیکج کے لیے تیار نہیں اس کے لائق نہیں زمانے کا ظہور امام کا ظہور تب ہی ہوگا جب ہم اتنے لائق ہو جائیں کہ جتنے لائق کربلا والے تھے تب قیام ہوگا میں نے بات بہت قیمتی کہی ہے چاہے ایک بار میں سمجھنے والی نہ رہی ہو تو سیڈی بھی بعد میں سنی جا سکتی صلوات مجھنے والے محمد علیہ السلام پر بات سے بات نکلتی رہی ابھی کل بھی مجھے مجلس پڑھنا کل سا اللہ یہ بات مکمل کر دوں گا جتنی کہشت ہوں گا آپ کی حضرت درست کر دوں گا تو میں نے بات شروع یہاں سکھی تھی کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے اس کی غرض اور مقصد کے ذریعے اس کام کی قوالیٹی طے ہوتی ہے اسی میں بات آئی کہ ہماری مجلس کے پیچھے مختلف غرض ہو سکتی ہیں صرف ثواب لینے آگئے تو جو ہو رہا ہونے تو کچھ مطلب نہیں ہم سے ہمیں تو ثواب چاہیے وہ ملہا ہے لوگوں کو خوش کرنے آئے ہیں وہ بھی کوئی غرض نہیں آئے خوش ہو گئے بیٹھ کے سونا بھی نہیں بس یہیں بیٹھے رہے موبائل پنگلیاں چلتی رہی اندر بھی نہیں ہے وہیں باہر کرسی بیٹھے رہے اتنے بھی وہ خوش ہے مجلس سننے کے وجہ آپ کیا نہیں ہو رامایا سب ہوتا ہے 30-40% مجمع فرش پہ ہوتا ہے 60% تعلقاتی لوگ باہر ہوتے اتنی در میں سوشل گیترنگ ہو جاتی ہے مجالی چلو بھائی سوشل گیترنگ بھی کچھ چیز ہیں بس فتنے نہ کرو خدا کے لیے دوریاں گھٹا ہو یہاں ملکن حسین کے فرش پہ بڑھاؤ نہیں تو مختلف اضباب ہے لیکن ہمیں اس غرض سے نہ آنا چاہیے آنا چاہیے اس غرض سے جس غرض سے زینب نے مجلس قائم کی تھی زینب نجلی مجلس نہیں قائم کی تھی کہ وہاں بلا کے سب کو ثواب دیں شام کی عورتوں کو بلایا تھا کہ آؤ ثواب لو بس ہمیں ثواب دینے کے لیے ہم لوگوں ثواب دینے کے لیے وہ رونا شروع کیا اور زینب کی مجلس فرش بچانے کے ساتھ وہ شام میں پہلے ہوئی اور نہ زینب کی پہلی مجلس یہ نہیں ہے پہلی بار احتمام مجلس سے زیادہ مجلس ہوئی فرش بچھا سننے والے بلائے گئے پھر مجلس ہوئی اور اس میں وہ چیز بھی آئی کہ جس کو دیکھ کے کربلا یاد آئے لوٹ کمال منگوایا کہ جو بچا ہے لا دو تاکہ اس کو دیکھ کے کربلا زیادہ یاد آئے وہ سب وہی کانسپٹ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اٹھایا وہاں سے لیا وہ سب چیزیں جو آج ہمارے پاس سرسوم اعدام ہیں یا جو علم و تازیہ و تابوت اور اونٹ نکالتے ہیں گھوڑا نکالتے ہیں یہ سب کیا ہے اس لئے زینب نے چیزیں منگواہی تھی تاکہ ان مسئیبتوں کو ٹھیک سے ویجیول بنایا جا سکے اب ہمیں بھی وہ کرنا ہے تو علم ایسا ہونا چاہیے جو پھولوں سے اتنا لگا نہ ہو کہ اس علم کو دیکھ کے کربلا کا علم یاد نہ آئے کچھ اور یاد آئے تو آج ہم جوش محبت میں کیے دے رہے ہیں زلجرہ کی شبیہ بناتے ہیں ہم دلدل کی حسین کے گھوڑے کی چاہے اس کا جو نام رہا ہو تاریخی بحث نہیں تو حسین کے گھوڑے کی کیسے کربلا میں یاد آئیں گے جب حسین کی شہادت کے بعد آیا تھا تو خون اس کے بدن میں جگہ جگہ اس کا بھرا ہوا تھا اس کا بدن لخمی تحتیر لگے تھے اور پیشانی پر اپنے آقا حسین کا خون لگا کے آیا تھا تو پھر اس گھوڑا ہم ایسے بھی نکالیں اگر یاد کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے کربلا کا وہ حسین کی وہ سواری یاد آئے جو چار دن سے بھوک پیاس میں اپنے آقا کو لے کے ہر لاش اٹھانے کے لئے حسین جس گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے تھے اس کی یاد دلا دے ہمارا علم میں مشکیزہ عباس نے باندھا تھا تو چمڑے کی سوکھی سی مشک تھی تو ہمارے پاس سونے چاندی کی مشکر ہم لٹکا دیں گے تو راجاؤں کا کلچہ تو یاد آسکتا ہے کربلا کی پیاس یاد نہیں آسکتی میں بات ہی کہہ رہا ہوں اس پر ہر طرح کی سوچ بنتی ہے لیکن آپ گھور کیجئے گا ہمارے مراسمِ عذا میں اور ہماری جو علاماتِ عذا ہیں علم ہے تابوت ہے ذلجنہ دلدل گھوڑا جو کہیں آپ تازیہ یہ سب چیزیں ایسی ہونا چاہیے کہ بے کسی اور بے بسی کربلا کی یاد آئے یاد دلا ہے ہمیں اتنی سجاوت نہ کرتے اپنی محبت میں سونے چاندی سے حضرت ہے ازگر کے جھولے کو لات دیتے ہیں ہم کہاں حسین کے گھر میں سونے چاندی کی چیزیں استعمال ہوتی کہاں کے گھر میں چاندی کے جھولے تھے لکڑی کا جھولا تھا وہ بھی جل گیا تھا آدھا آدھا بچا تھا تو لے کے آتے ہیں تو اس کی یاد دلانہ ہے تو سادھا سے لکڑی کا جھولا ہونا چاہیے اور شبیح بنانے میں جہاں اس طرح دو مسئیبتیں ایک ساتھ آئی ہیں سب کچھ مسئیبت بلائے میں کہنا چاہتا تکل کہوں گا حضر داری پر اس وقت سب سے بڑی مسئیبت دشمن لارا ایک طرف اتنا سجادہ ہو کہ نہ لتھائی دے اور دوسری طرف شبیح بنانے میں اتنا شبیح بنانے کے چکر میں لگ جاؤ کہ اس کی غن کی قیفیت ختم ہو جائے اور اس میں عجیب و غریب بے وقار کی قیفیت پیدا ہو جائے مہنڈی کے نام سے جناب قاسم کی مسئیبتوں پر ہمارے کلچر میں راج ہم یاد کرتے ہیں بحث نہیں کی تاریخ کیا کہتی چھوڑی اس کو ٹھیک ہے یاد آتی ان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی کی بحث کے بغیر لیکن ابھی چند سال پہلے مہنڈی کے نام پر دو علم بنائے گئے ایک تو علم کا تعلق مہنڈی سے نہیں ہے علم کا تعلق حضرت بلفج لیل عباس سے مہنڈی سے اگر بلفج جناب قادم شادی ہوئی اور مہنڈی بھی ہوئی وہاں جو مہنڈی ہمارے ہاں رسموتی ہوئی تو اس میں علم کہا کانسپ کلیر ہوئے بغیر ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں بہت زیادہ مہنڈی کے دو علم ویڈیو پہ دیکھنے کو ملے مجھے دو بار ایک بار جہاں میں گمان غالی بے بمبئی سے نکلا تھا اور ایک بار گمان غالی بے لکنوں سے شاہدات میں بھی کہیں دیکھ لیا ہو یوٹیوب پر جو زنانے مردانے کپڑے ڈریس شادیوں میں بنتی ہے آپ شادیوں کے لیے جوان ہمارے سپیشل ڈریس بنواتے ہیں اچھی سی شادی کے لیے اور خواتین لڑکیاں بنواتی ہیں تو دو علم تھے ایک دور سے ایک کے مردانہ سے لگ رہا تھا چلیئے وہ بھی منیمت تھا دوسرے علم میں ماد اللہ زنانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے علم میں سینے کے اُبھار دکھ لائے گئے چوتھی کا جوڑا جیسے ہوتا اس سرگاہ کلر کے یہ کیا ہے یہ یاد دلائے جا رہا شبیع بنانے میں اتنا آگے نبر جائے جو شریعت کی حدوں سے چلا جائے جو احانت کے سبب بجھ جائے ان مقدس حسنیوں کے خدا کے لیے صادقی کو برقرار رکھے حدود شریعت کا پاسو لحاظ کرے انہوں نے مجلس برقا کی تھی دین سکھانے کے لیے دین کا پیغامبت پہنچانے کے لیے دین کی راہ پہ چلا کے باقی رکھنے کے لیے کربلا والوں نے جن مسئیبتوں کو برداشت کر کے دین بچایا اور پہنچایا ہے وہ مجلس کے ذریعے ہم تک پہنچتا رہے تاکہ پورا دین پہنچتا بھی رہے اور پورا دین بچتا بھی رہے میں بات کو یہیں پہ رکھتا ہوں میں نے سورہ پڑھا تھا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں ہماری زندگی ہماری پونجی ہے سب سے بڑی پونجی ہماری زندگی ہے زندگی نہ ہو تو ایمان بھی نہیں آسکتا ایمان کے لیے بھی ہمیں زندگی تو چاہیے تقوی بھی نہیں آسکتا اخلاق بھی نہیں آسکتا نماز روز کچھ ہی آسکتا اگر زندگی نہ ہو زندگی ہمارا حصل سرمایہ ہماری پونجی ہے اور یہ زندگی ہم ہو رہی تو جب ہر لمحے کم ہو رہی ہے تو اس قیمتی زندگی کے بعد بدلے میں اگر اس سے کم ویلو والی کوئی چیز لائے ہم تو پھر گھاٹے کا سوڑا ہے وقت دے کے خالی پیسہ لائے جو ختم ہو جائے گا عزت لائے کچھ بھی گھاٹے والا لے جو بھی لے کے آئے تہلے ویلو نکالے کہ جس جو ہم باید توق لگا کے اس کی ویلو کیا زندگی کے برابر ہے ہم یوں نکال سکتے ہیں ویلو کہ اگر ہمیں کوئی آ کے کہے کہ ہم اپنی لائف تمہیں بیچ رہے ہیں مثال دے رہا ہوں صرف اور وہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ لو دو گھنٹے پچ گھنٹے چھ گھنٹے چھ مہینے لے لو ہمیں ایک لاکھ دے دو تو ہم کہیں بڑی سستی مل رہی ہے چھ لاکھ ایک لاکھ میں چھ مہینے ہی زندگی تو جو ہم اپنا وقت صرف کر کے جو لاتے ہیں چاہے پیسہ پائے چاہے نام کمائے یہ دو تین چیزیں ہیں یا اقترار سے قبضہ کریں یہی تین چیزیں ہیں جن کے پیسے آدمی پاگل ہے یا پیسے کے لیے یا نام کے لیے یا پاور کے لیے ایک چوتھی چیز اور ہے جسے زن کہا جاتا ہے کچھ سوسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں بس ان کا ایک ہی عدف ہوتا ہے عورت کے چکر خواہشات کے چکر میں سمیٹ کے کہہ دوں تو یہ جو چیزیں ہم جن کے جن کو اپنی زندگی دے کے پاتے ہیں اگر اتی پائیں تو یہ زیادہ گھاٹے کا سوڑا ہے وقت کی قیمت میرا نام کمانا بنے کہ صفی حیدر نے ایک گھنٹے بڑا صاحب کیا کہنے سبحان اللہ بڑی ایک جیمتیس پڑی میں خوش ہو جاؤں میرے ایک گھنٹے کی یہی قیمت ملے تو بہت سے بڑا بے کوف کوئی نہیں ہے کہ چار آدمی میری تعریف کر رہے ہیں میں ایک گھنٹے میں اگر ہزار روپیے کہیں سے کمال لوں جا کے اور میں کہوں کہ بڑا عمدہ میرا گھنٹے کی قیمت بہت اچھی مل گئی تو مجھ سے بڑا ناقدرہ کوئی نہیں ہے جو اپنے وقت کی قیمت میری زندگی کی قیمت بس ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے مل جائے پرودگار کی رضا مجھے مل جائے مولا علی نے کہا ہے کہ سستے کام کے بدلے مت بیچو اپنی زندگی تمہاری زندگی کی کم سے کم قیمت یہ ہے کہ تمہیں جنت مل جائے تمہیں جنت مل جائے اس سے کم محمد بیجو تو ہماری زندگی تو گزری چلی جاری کل میں سوریہ کی تفصیل آپ کو خدمت پر پڑھوں گا انشاءاللہ جو باتیں کہنا چاہتا ہوں جو اس کی تفصیل وغیرہ وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں اس کے سارے جو اس وقت ہمیں سوچنا اور کرنا چاہیے ادھر متوجہ کرنے کوشش کروں گا اس وقت بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ جب ایمان آ جاتا ہے اور اچھے کاموں کی اللہ کے کرم سے صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اب زندگی میں آدمی جس کو قیمتی سمجھتا ہے اس سب کو دے کے بھی جنت اور رضا پردگار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے میں بارہ جبل مولانا گولانا سیری کے دور آتا ہوں کہ آدمی آتا ہے اس دنیا میں کچھ لے کے آتا ہے جان لے کے آتا ہے اس جان کے لانے کے بعد وہ پھر آگے بڑھتی زندگی تو دیرے دیرے مال کمانے لگتا ہے پھر پڑھنے کے لکھ کے مال کماتے کسی بھی دریئے کچھ بھی کرے ہر انسان کو اس کی سوسائیٹی میں ایک ایک جگہ ملتی ہے ایک چھوٹی سے عزت کی جدہ صحیح چھوٹے سے ماحول میں کم سے اپنے گھر میں باپ اور ماں عزت کی نگاہ سے بچوں دیکھے جاتے ہیں اگر صحیح تربیت کریں تو ایک وقار اور عزت انسان حاصل کرتا ہے جان کماتا ہے عزت حاصل کرتا ہے پھر شادی ہوتی ہے تو اولاد ملتی ہیں اولاد بہت قیمتی ہیں تو جان قیمتی ہے مال قیمتی ہے اولاد قیمتی ہے مگر ان سب سے زیادہ شریفوں کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار جان قیمتی ہے مال قیمتی ہے مگر مال اطرح قیمتی نہیں ہے کہ جان چلی جائے مال بچے زندگی بھر محنت کر کے جو اتار دس ٹاک روپے جو آدمی بڑھا پہ کے لیے بچاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا کا ہارٹ لاکھ سرجری کہا کوئی بات نہیں زندگی بھر میں دس ہی لاکھ تو بچاتے ہاتھ لگ لگ جائے لگ جائے جان تو بچ جائے اس کا مطلب جان مال سے زیادہ قیمتی ہے مگر یہی جان بوڑے باپے جو بچائی تھی سرجری کرا کے اسی کا جوان بیٹا اس کی کٹنی فیل ہو گئی کرونا کے بعد روز نئی موتیں ہو رہی ہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ایسی بیماریاں بے حساب بڑی ہیں ہم سب مل کے دعا کریں اور اس کے ساتھ کوشش کریں ایسی بلائے جب ہر طرف سے آتی ہے بلائے تو یہ معاشرے کی نئی نئے گناہوں کا نتیجہ ہوتی روایات میں فقرے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر نئی بلائے تب آتی ہے جب تم نئے گناہ کرنے لگتے ہو پورے معاشرے پہ نئی بلائے آتی ہیں تو پورے معاشرے کے نئے گناہوں کا نتیجہ ہے ہمیں اس کو دھونکے کم سے جب اپنے گھر کو اس سے پاک اور صاف کرنا چاہیے شاید اس کے ذریعے اللہ ہمیں بچا لے اس بلائے سے نئی مسئلتوں پر آ رہی نئے حادثات بہت ہو رہے ابھی آج ہی مولانا بباہ صاحب جوان تھے بمبین میں روز دو چار چھے دن میں کوئی نہ کوئی ذاتیر خطیب شاہر جوان العمر خبر موت کی اس کی ملتی رہتی ہے آت بمبین ان کی موت ہوئی تو میرے عزیزو جان تو قیمتی ہے مگر جان سے زیادہ قیمتی اولاد بوڑا باق ابھی سرجری کرائی اب بیٹے کو کڈنی فیل ہو گئی کہا دکٹر صاحب میری کڈنی لگا دی کہا تم بوڑے ہو ابھی زیادہ پیشنٹ بھی تھے دوہ چل لیے کڈنی لیں موت ہو سکتی کہا کوئی بات تھی دکٹر صاحب میری جان چلی جائے میرے بچے کی جان بچ جائے یعنی آدمی کے لیے جان قیمتی مال سے جان جان سے زیادہ اولاد قیمتی ہے مگر شریفوں کی دنیا میں اولاد سے بھی زیادہ مال سے بھی زیادہ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے عزت و وقار عفت عصمت وقار ابھی کبھی کبھی ترندگی ماحول مچھاتی ہے گھروں کے اوپر ترندے حملے کرتے ہیں گھر کی خواتین کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں تو آدمی ان کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے سب دے دیتا ہے کہ عزت و عفت اور وقار بچا رہے خدمی اپنے وقار کی حفاظت کے لیے حملے ہر طرح کی قربانی دے دیتا ہے کربلا میں جو آئے تھے جان اس طرح دی کہ سکھے گلے پہ خنجر چلا تبی زکر خدا تھا اولاد اس طرح دی کہ جو خود پر جا نہ سکے ان کا گود میں لے کے پہنچا دیا سجا سجا کے بھیجا مال کی قربانی اس طرح سے دی کہ سروں سے چادریں ہی نیچنی کانوں سے گوش وارے اس طرح کھے چکے کہ کانوں کی لوے پھٹ گئیں مگر اس سب قربانیان کے لیے آسان تھی سب سے مشکل قربانی تھی وقار کی قربانی یعنی ننگے سر اس گھر کی بیبیوں کو ظالموں کے نرگے میں نکلنا جب حسین کا سوکھا گلہ کٹ گیا جب خیمیں لٹ گئے جب سروں سے چادریں چھن نہیں کی جب تمہار مار کے دانیانے لگا لگا کہ بیبیوں کو اچھتایا جا رہا تھا ایک خیمہ جلتا تھا بیبی دوسرے خیمے میں دوسرے تیسرے خیمے میں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے اپنا ہجاب کر رہی کی کہ چھم جائیں دوسرے کے پیچھے آخر میں آخری خیمے میں سب بیبیوں جمع وقت کا امام بستر بیماری پیوش کے عالم میں پھوپی نے بادو پک ہلایا بیٹا باپ شہید ہو گیا تم امام وقت ہو خیمے جل گئے سروں سے چادریں شم گئی ہم سب اس خیمے میں جمع ہیں اس میں بھی آگ لگ رہی ہے بتاؤ جل کے مر جائے ہمیں زندہ نکلنا پڑے گا امام وقت ہم دی اپوپی امم مر جانا نہیں ہے باہر نکل کے جان بچا کے بابا کا پیغام پہنچانا ہے دین کا پیغام پہنچانا ہے زینب کا اس سوال کہہ رہا تھا ننگ سر باہر نکلنا ان کے لئے مشکل ہے جل کے مر جانا آسان ہے اگر یہ ذکار کی قربانی بھی زینب نے دے دی باقا کہہ رہا ہے امام کہہ رہا ہے نکل یہ تو ننگ سر نکل آئیں مگر نکل تو آئیں لیکن نکل آئیں روایت کہتی چھوٹی سے بچی جس کا نام فاطمہ بن تلحسین جب آگ لگی تھی چادریں چھن رہی تھی وہ بچی کہتی ایک ظالم میرے پیسے بچی گھبرا کے آگے بڑھی فاطمہ بن تلحسین یعنی وہی سکینہ فاطمہ ہے حسین کی ہر بیٹی کا نام ہے پیار سے اسے سکینہ کہتے ہیں سکون ملتا ہے دوڑی بچی دوڑی کی کیا چار سال کی بچی ساڑھے تین سال کی بھوکی پیاسی دم کہاں ہے مگر تیز قدم چلے تو زالی پیسے سے دوڑ پڑا کہاں بچی کہاں طاقتور ظالم اس نے نیزے کیا نہیں ماری ننی سے بچی کی پسٹواری فاطمہ بن تلحسین موگبل زمین پر گر پڑی ظالم چادر چھین کے چلا گیا تھوڑی دیر بعد آنکھوں میں کاموں میں آوا رہی بیٹا اٹھو اٹھو چلو گھورا کے بچی نے سر پہ ہاتھ رکھا پوپی اممہ کیسے چلے سر پہ چادر نہیں ہے کہاں بیٹا دیکھو تمہاری پوپی کے سر پہ کب چادر ہے اٹھو چلو ہمیں دین کا پیغام پہنچانا ہے ہمیں حسین کے پیغام کو قیامت تک کے لیے بچانا ہے اے میرے حسینیوں اے حسین زینب کی قریضوں سروں پہ چادروں کو ڈالے رکھو گھروں سے ازائے ازان کی آوازیں اٹھائے رکھو سینے پہ ماتم کی نشان کے ساتھ پیشانی پر صدوں کی نشان بنائے رکھو تاکہ کربرا سے لے کے شام تک کی حسین اور زینب کی قربانیوں کا مقصد باقی رہ جائے اور مقصد یہ تھا کہ اس قوم کی ہر پرد کو دین کی راہ پہ اللہ کے کامیام بنا دیا جائے وَسَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِيَنْ قَلِبُونَ عَلَىٰ عَلَعَةُ اللَّهِ تُو نے جن جگہوں کو دعاوں کی قبولیت کے لیے زیادہ اہمیت دی ہے ان میں سے ایک دعا کا موقع ہوتا ہے جب سارے مومن بیٹھ کے ایک ساتھ دعا کریں پردگار ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما مالک ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہم جسم سے بیمار تو ہیں ہی ہماری روحیں ہم سب بیمار ہیں پردگار پردگار ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو کم سے کم ان بیماریوں سے نداج دے دے کہ جو ہماری روح کو ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہیں ہمیں حسد سے نجات عنایت فرما دے پردگار ہمارے دلوں کو کسی بھی مومن کے لیے خاص کر دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے خاص کر کے بغض اور تینہ اور دشمنی اور اناد باقی نہ رہنے دے اسے کھورچ کے نکال دے ہم اپنے دل سے پردگار ہمیں محمد والے محمد کے دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما مالک جو دنیا سے چلے گئے ہیں محتاج ہیں ہر لمحے ہیں ہماری دعاوں کے منتظر تو انہیں بہانے بہت بنایا ہے مغفرت کے مالک ہم دعا کر رہے ہیں ہماری زبانے اس لائق نہیں کہ ہماری دعا کے بارگاہ تک پہنچے مگر تو تو قریب ہے دنیا سے جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما ان پر رحمت نامل فرما مابود جو بے روزگار ہمیں روزی عنایت فرما ہم سب کو ہماری روزیوں میں وسط کے ساتھ ساتھ برکت عنایت فرما ہمیں روزی میں صرف مال نہیں چاہیے ہمیں روزی میں علم بھی چاہیے ہمیں روزی میں ایمان بھی چاہیے ہمیں روزی میں تقوی بھی چاہیے ہمیں روزی میں اچھی اولاد بھی چاہیے ہمیں روزی میں سکون و راحت بھی چاہیے یہ سب ہماری روزیاں ہیں فردگار ہر طرح کی روزی ہمیں انہائت فرما اور روزیوں میں جو تُو نے حق رکھنے ان حق کو ادا کرنے کی توفیق بھی انہائت فرما پیسہ دے تو دوسروں کے کام آئے علم دے تو دوسروں کے کام آئے ذہانت دے تو دوسروں کو کام آئے یہ توفیق بھی ہمیں انہائت فرما بارالہ محمد والے محمد کی شفاعت پانے کے لائق بنا دے زندگی میں اپنے گھر کے ساتھ ان کے عطبات کی زیارت کا شرف بار بار انہائت فرما دے زمین پر جو ظلم و ستم اروج پہ ہے معبود مظلوم اور کم دونوں کو گچھلا جا رہا ہے ظالموں کو آپس پر ٹکرا کے نیستو نابود کر دے بارے راہا فلسطین اور یمن جیسی جگہوں پر جہاں پوری دنیا ظلم مل کے ظلم ڈھا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کھالیں کھانے کی کمی سے پسلیوں میں چپکی ہیں یمن کی پرودگار اب اس مصیبت کی بلہ کو ان کے سر سے ہٹا دے اور بلہ لانے والوں کو آپس پر ٹکرا کے نیستو نابود کر دے پرودگار زمانے کے امام کے غیبت کے دور میں ہمارے علماء فقہاء اور دیگر تمام خدمت گزاران دین جو دین کی بقا کا انتظام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی تعیید فرما ان کے توفیق عنایت فرما ان کی توفیق میں اضافہ فرما اور ہم سب سے بے انتحاد کوتائیاں ہیں اگر تو بہت بڑا ہے کوتائیوں کے باوجود ہمارے گناہوں کو ماغ کر دے بارالعہ زمانے کا امام منتظر ہے ہمارا ہم اس کے منتظر ہیں وہ ہمارا منتظر کب صدر ہوگے کب ہماری بات ماننے والے بنوگے مالک ہمیں اس لائق منا دے کہ اب امام کو اور نسلوں کا انتظار نہ کرنا پڑے ہم خود اسی نسل کو ہم خود بن جائیں اور ہماری بچے جو اس پر جوانی کے مرلوں میں ہیں وہ ایسے بن جائیں کہ امام کے ظہور کے حالات پر ہم کر دے ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوش نوت فرما آپ سے پھر گزائش کروں گا ایک بار سورہ حمد و تین بار توحید کی تلاوت کر کے اس مجلس کے بانی جناب قاسم جیوانی صاحب مہتمی ہیں ان کے مدرگوں کو جو نیاز لقصت ہو گئے اور مولانا گولا مسکری ٹرس جو اس کا میزبان ہے پورے علاقے میں مجلسوں کا مرغوم ایک اتجانی صاحب اور ان کے کنبے کے دیگر ازراد ان کے لیے اپنی بستی کے مرغومین کے لیے خادمان تنظیم کے لیے مدرسین منتظمین محامنین محسنین سب کے لیے خاص کر کے بانی تنظیم مولانا گولا مسکری کے لیے اس حالے ثواب کر دیں سورہ حمد اور تین بار توحید کی تلاوت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مرغوم بلا مسکری سائب مرغوم عوامر لت Villانی مرغوم رجاء حشان بہجبانی مرغوم آ نورکامو بن و droite levant مرغوم ہجی رجاء حشان بہجبانی مرغوم آ نورکامو بن نجب مرغوم نئی مار بہجبانی فسا جیوانی پہورणا مارغوم مطلب تکل مرکومومینی روز ممن اکیزونا سوابنا سواب آتها اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم موسیقی